ویلکم نیو سبکرائیبرز اسلام علیکم یہ دیکھیں کتنی مزے گئی اور ٹیسٹی ڈیلیشیس کنور چٹ پٹا یہ انڈے اور ویجی ٹیبلز کے ساتھ بنا رہا ہوں یہ دیکھیں لوگ کتنا پیارا ماشاءاللہ خوبصورت ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائیب کریں شیئر کریں لائک کریں کمینٹ ضرور کریں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیارا لگ رہا ہے بچوں کو تو یہ بہت پسند ہے ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھاتا ہو نوڈلز کتنے پیارے خوبصورت بڑے بڑے نوڈلز ہیں hi wow sou delicious very nice تو آپ کو بتاتا ہوں کہ بچے تو خیر شوق سے کھاتے ہی کھاتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں اور ہر جگہ چلتی ہے ایک نور چٹ پٹا ریسپی تو عام گروہ میں یہ بنائی جاتی ہے چھوڑے چھوڑے بچے بھی اس کو بنا لیتے ہیں نہ تو اس میں مسائلے ڈالتی ہے جب بھائی کرو اب چوڑے سبسکرائب کو سبسکرائب شیئر کریں شیئر کریں یہ دیکھئے میرے پاس پڑی پالک بندگو بھی اس کے ساتھ کچھا پیاس تو آگے یہ شملہ مرچ مطر پیز کیپسکم ایپل کیویج فریش اونین اونین ایگ ان جیزوں میں ہم بنائیں گے یہ ویجیٹی بہت ہے کتنی پیاری خوبصور لگ رہی ہے میں نے اس کی کٹنگ کر کے رکھ لیا تاکہ ٹائم بچ جائے اور سب کی یہ میں نے ایک انڈا لیا انڈے کو ہم نے کرنا ہے فرائی آئیل میں یہ دیکھیں اس طرح اس کو فول فرائی کر لینا ہے فول فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو پھر نکال لیں گے یہ دیکھیں انڈا خوبصور لگ رہا ہے انڈا ہمارا تیار ہوگی اب ہم نے جو ویجیٹیبل جس کی کٹنگ کر کے رکھی ہے اس کو ہم نے تھوڑے سے آئل میں تین ٹیبل سپون آئل میں ہم نے ویجیٹیبل کو ڈال لے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں ویجیٹیبل کو ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں اب اس کی ہم کریں گے بنائی فرائی کریں گے اس کو یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے گی ہم نے اس میں کوئی سپائچ کوئی مسالیں ڈالیں صرف اس میں ہم نے وینیگر سرکہ سویا سا یہ آپ کے میدے کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے زبردست ہے کھانے میں ٹیز صرف وہ چیز ڈالیں گے بکایا سارے سپائس اس میں آر ریڈی ہیں یہ میں نے اس کے اندر جو ساشا نکلیا وہ میں نے لیا یہ جو کنور سپائس ہے ساشا دو پیکٹ میں نے لیا ہے تو دو ساشے ہم نے اس میں یہ ڈال رہا یہ دیکھیں یہ میں نے ساشا اوپر ایک ڈال دیا ہے تو نوڈلز جو ہے اگر آپ چاہیں تو گھر میں میں نے اپنے ہینڈ میڈ بنا کر رکھے ہوئے میں وہ والے ڈالنا چاہتا تھا پھر میں نے کہا چلو یہ والے ہی لیتے ہیں جو بھی ہم نے یہ نکال لیا ہے یہ اب اس میں جائے گا سرکا یہ میں نے ایک چھوٹا سپون جو مسالے والا اب ریڈ چیلی ڈال دیا میں نے اس میں اب سویا ساس ڈال دیا میں نے سوئی ساس سویا ساس کے بعد آپ دیکھیں میں اس کو فرائی کر رہا ہوں اس طریقے سے دیکھیں اس کی شکل لک کیا پیاری خوبصور لگ رہی ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی کا ٹچ لگاتا ہوں تھوڑا سا یہ میں نے دو ٹیبل سپون اس میں پانی ڈال دیا ہے کیونکہ ویجی ٹیبل کے اندر آر ریڈی پانی ہوتا ہے اس لیے ہمیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں ایسے جو ہلا رہا ہوں بغیر سپون اس طرح ایک تو یہ مکس صحیح ہو رہا ہے اور اس کی بنائی بھی صحیح ہو جاتی ہے نیچے بھی نہیں لگتا یہ دیکھیں اس طریقے ہلکا سا میں اس کو موک کرتا ہوں جڑکا دے رہا ہوں تو اپنی جگہ سے آ جاتا ہے دیکھیں یہ میں سپون لگا رہا ہوں سپون سے یہ ہوتا ہے کہ سارا اپنی جگہ پہ رہتا ہے تو تھوڑا ایسے کرتے تو یہ کو سارا موک ہوتا ہے بہت ایسی ہوتا ہے سٹک سے ہم کرتے ہیں تو ایک سائیڈ پہ لگا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایسے موک کر رہا ہوں اور چائنیز جتنی ڈشیز ہیں جو بھی نوڈلز ہیں نوڈلز میں سپون نہیں لگتا اگر آپ ان میں لگائیں گے یہ دیکھیں ویجیٹیبلز تیار ہو گئی ہے میں نے نکال لیا ہے اب انڈے کی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے جنجر جنجر کٹنگ کر لینی ہے ہاں اگر نوڈلز کے اندر آپ نے سپون لگانا ہے سٹک لگانی ہے تو نوڈلز آپ کے ٹوٹ جائیں گے جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں جو چائنیز ڈشز بنتی ہیں اب میں نے پانی کے اندر ان دونوں کو ڈال لیا ہے یہ ابھی بھوائل ہو جائیں گے یہ دیکھیں ڈالیا ہے تو یہ بھوائل ہو گئی ہے تو دیکھیں نوڈلز ماشاء اللہ کتنے پیارے بن گئے ہیں تو یہ تین منٹ میں فرائی ہو جاتے ہیں اب ہم نے اس کو میں نے فرائی پین میں آ رہی تھوڑا سا آئل جو تھا اسی کنتر میں نے رکھ دیا جو ویجیٹیبل بنائی تھی ہم نے اب ساتھ میں ہم نے اس میں ویجیٹیبل مکس کر دی لیا یہاں پہ ہمیں سٹک کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میں ایسے اس کو گھماؤں گا تو جتنے بھی ریسٹورنٹ ہیں جو بھی چائنیز ڈشز بنتی ہیں امریکن سٹک بنتی ہیں جو بھی ہے نوڈلز کی اس کو بغیر سٹک کے چائنیز کڑائیوں میں بناتے ہیں وہ زیادہ مقدار میں ہے تو یہ زیادہ مقدار میں اس لیے میں نے فرائی پین میں بہت ایسی ہے دیکھیں بن رہا ہے اس کڑائی کے ایک تو وزن نہیں ہوتا اس کو موو کرنا بہت ایسی ہوتا ہے یہ دیکھیں نوڈلز کس طریقے سے گھوم گھوم کر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں نیچے سے ان کو ہیٹ بھی لگ رہی ہے ایسے بلکل مکس بھی ہو رہی ہے بلکل دیکھیں یہ تمام جو ویجی ٹیبلز ہے ان وائل نوڈلز کے اندر مکس اور یہ دیکھیں میں اب سپون جو ہے میں نہیں لگا رہا وہ میں نے جو میرے پاس نکالنے والا اوپر میں نے وہ رکھ آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لوک شکل کتنی پیاری ہے نوڈلز کام تھوڑا سا کیونکہ پانی میں آپ وائل کرتے ہیں تو یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اب اس کی تھوڑی سی بنائی ہوگی ایک تو سپائی سے اس میں چلا جائے گا یہ والا تو اسے تھوڑے سے یہ تھوڑے سے کرسپی ٹائپ ہو جائیں گے مزے کی ہو جائیں گے کیونکہ وہ سوفٹ پنا ختم ہو جائے گا یہ اس طریقے سے میں ان کو موب کرتا جا رہا ہوں تو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی میں نے پلیٹ میں نکال رہا ہوں اچھی ویڈیو لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اب میں انڈے کی گارنش کر رہا ہوں یہ دیکھیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کریں شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز کو فیملیز کو ریلیٹیوز کو آپ اوپر میں نے گارنش کے لیے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت گارنش کیا ہے تو ویڈیو اچھی لگیا تو شیئر کریں اب میں آپ کو کھا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو کتنے بڑے پیارے پیارے نوڈلز بنیں ہیں یہ آسان ایزی ہیں آپ آسانی سے بنائیں اس ریسپی کے ساتھ اور پھر مزے سے کھائیں تھینکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ